آپ کو بتایا کہ ہم ہر پرولٹ کو بیسیکلی انرجی ایفیشنٹ کرتے جا رہے ہیں تو آج یہ جو اگزاز فین تھا اگر یہ دو تین ہزار وارٹ کے اوپر تھا تو آج یہ دو تین سو وارٹ پہ چلا گیا ہے اتنی بڑی ایفیشنسی جو ہے اور اتنا لو پاور کنسمشن کا دنیا کا پہلا فین پاکستان میں بنایا ہے یہ وہ موٹر یا بی ایل ڈی سی ٹکنالوجی ہے جس کو آپ کم از کم آرام سے بیٹری اور سولر پہ چلا سکتے ہیں یہ ہائی ٹارگ لو آرپی ایم ہائی آرپی ایم کی ٹکنالوجی ہے جو بیسیکلی جو ہے اس وقت پوری دنیا میں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات السلام علیکم ناظرین کسی بھی ملک کا حال اس کے گھر کی طرح ہوتا ہے آپ فرض کریں کہ پاکستان کی ایک ایک اونمی کا اس وقت جو حال ہے وہ ایک گھر کی طرح ہے ایک گھر کے اندر اگر کمانے والے کم اور کھانے والے زیادہ ہو جو کہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے ایک بندہ کمانے والا کہیں باہر گیا ہوتا ہے وہ آپ کو ڈالر دیرم دنار بھیجتا ہے اور آپ سارے کا سارا ٹبر کھا رہے ہوتے ہو یہ گھر کبھی بھی ترقی نہیں کرتا یہ ہمیشہ کردوں میں لون میں بربادیوں میں پسا رہتا ہے اور ہمیشہ جو ہے یہ ہر وقت جو ہے ڈپریشن اور پرابلم کا شکار اور اس پہ ہمیشہ امرجنسی تاری رہتی ہے آج یہ اس گھر کا حال ہمارے ملک کی طرح کا ہوا ہوا ہے یا ہمارے ملک کی طرح کا اس گھر کا حال ہوا ہوا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کا ڈالر دیرم دنار جو ہے آنے والا زیادہ نہیں ہوگا اور لگانے والے سے تو آپ کبھی بھی اس مسئیبت سے پریشانی سے نہیں نکل سکتے اور آئی ایم ایف اور جو کردوں کا روز رونا روتے ہو اس میں سے اور پچاس سال میں بھی نہیں نکل سکو گے چاہے آپ اتنے ہی بچے اور پیدا کر لو لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان جیسی بڑھتی ہوئی عبادی جیسے ملک کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ہر چیز کو ایمپورٹ کرنا بند کر دیں آج حال یہ ہے کہ آپ چھوٹی سے مہنگی سے سستی سے ساری کی ساری چیزیں ٹریڈر بزنسمن سارے میر ملا کے جو ہے اس کو ایمپورٹ کرنے پہ جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے یا تو پراپرٹی کے اندر ڈال بزنس کیا ہے جہاں پہ اکونومی ڈمپ ہو جاتی ہے یا ہمارے ٹریڈرز نے بیٹھ کر باہر سے ایمپورٹ کی ہے اور ایمپورٹ بھی وہ چیزیں کی ہیں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹول اور ایون جو ہے اگزاست اور فین ایسی ایسی چیزیں ہم نے ایمپورٹ کی ہیں جس نے ہماری انڈسٹری کو آج برباد کر دیا ہے اور جب ہمارے اوپر بڑھتے ہوئے اتنے بلین کردوں کہ یہ ایک امبار لگی ہوئی ہے تو پھر ہمیں جا کے پتا چلا ہے کہ پائیان کام خراب ہو گیا لیکن گبرانی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آج آپ کو اللہ نے مائنڈ دیا ہے ایمپورٹ بند کر دیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس گھر میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم آج ڈالر کو کیسے لا سکتے ہیں پاؤنڈ اور یورو آپ اپنے پاس کیسے لا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے لوگ اور ہمارے لوگ سارے وہاں پہ جا کے میند مزدوریاں کرتے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ کماتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ ساری قوم بھی اگر مزدوریاں کر کے کمانے لگ جو کبھی بھی پوری نہیں پڑے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انٹلیکچول مائنڈ جو ہے آپ یوز کریں ابھی ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم ہر پرولٹ کو بیسیکلی انرجی ایفیشنٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سپورٹ کو جو ہے کرتے جا رہے ہیں ایک سپورٹ بڑھا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں جیسے انڈسٹیل فین کے اوپر کام کیا آج اسی ٹکنالوجی سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سیم ٹکنالوجی آپ کئی پرولٹ میں یوز کرتے ہیں تو بار بار ریسرچ اور ڈویلمنٹ نہیں کرنی پڑتی تو آج ایک بہت بڑی پروٹ ہے جیسے فین انڈسٹیل اس پہ آپ نے دیکھا بہت لو پاور تھا اسی طرح آپ کا یہ اگزاز فین یہ بھی آپ دیکھیں جو پولٹری فارم ہیں اور بڑی بڑی جو آپ کو پتہ انڈسٹی ہے اور اسی طرح سے جو دیری فارم ہیں ان میں سو سو لگے ہوتے ہیں اور یہ ائر کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ہائی پاور جو ہے گین کر رہے ہوتے ہیں تھری فیز کی بڑی بڑی موٹریں اور بند ہوتی ہوئی پاور کے ساتھ ڈیزل اور جنریٹر ان ساروں کے ساروں کا کم از کم جو ہے حل یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مائنڈ دیا ہے آپ اس کو یوز کریں اور وہ آج کی دنیا میں پاسیبل ہے یہ کوئی ویڈیو اور یہ خبریں صرف اس لیے نہیں کہ میں آپ کو صرف یہ گمانے کے لیے بتانے کے لیے کر رہا ہوں آج آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور جو ہے چلا بھی سکتے ہیں تو آج یہ جو اگزاز فین تھا اگر یہ دو تین ہزار وارٹ کے اوپر تھا تو آج یہ دو تین سو وارٹ پہ چلا گیا ہے ہم نے پچھلے دنوں بیلٹ کے اوپر بھی ٹرائی کی لیکن بیلٹ کو بھی رموو کر دیا ہے اور ایک جو اور ایفیشنسی ہے ڈریکٹ جو ہے ابھی بی ال ڈی سی موٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں لگا دی گئی ہے اور بیٹریوں پہ ہے اور سولر کے اوپر سب سے بڑی بات اس کی ہے کہ یہ وہ موٹر یا بی ال ڈی سی ٹکنالوجی ہے جس کو آپ کم از کم آرام سے بیٹری اور سولر پہ چلا سکتے ہیں لیکن جو اے سی اور بڑی بڑی موٹریں ہیں ان کو ایون جو ہے آسانی سے انرجی ایفیشنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور رینیویبل انرجی کے اوپر بھی نہیں چلایا جا سکتا تو ہم آج دیکھتے ہیں ابھی آپ دیکھیں اس کا جو کنٹرول ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے لگ جائے گا ایل سی ٹکے ساتھ بڑا زبردست جو ہے ریموٹ اور موبائل کنٹرول بھی دیں گے کلاؤڈ پہ بھی لے جائیں گے اس کا کنٹرول جو ہے تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ہم جو ہے یہ چیک بھی کر رہے ہیں اور پہلی تو بعد یہ دیکھیں ابھی اس وقت میں لو آرپی ایم پہ چلا رہا ہوں حالانکہ میں قریب کھڑا ہوں تو آپ دیکھیں اس کی کچھ ساؤنڈ نہیں ہے یہ ہائی ٹارگ لو آرپی ایم ہائی آرپی ایم کی ٹکنالوجی ہے جو بیسیکلی جو ہے اس وقت پوری دنیا میں چاہیے پاکستان سے باہر بھی اس کو پورا پلان کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز آپ کا سو پنکھا لگا ہویا تو آپ سوچیں آپ کے پچاس لاکھ ایک روڑ تک جو بل جاتا ہے دن رات اس کو کم کر کے تو پھر اوپر سے ٹیکسیز جو ہیں ان کے رونے ہیں تو آپ کم از کم آن کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں اپنی انڈسٹری میں خود سے پلان کریں خود سے ایفیشینٹ ہو جائیں تاکہ جو ہے آپ انرجی کلاسی سے نکل سکیں اور بیٹری اور سولر اور رینیوبل انرجی کے اوپر جو ہے آپ کام کر کے نکل سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں ساؤنڈ بھی نہیں ہے اور ائر جو ہے وہ کتنی ہے ابھی آپ دیکھیں اور بیلٹ بھی نہیں ہے جو بیلٹ آپ کی ایفیشنسی کھاتا تھا اور بعض دفعہ خراب بھی ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے یہ کتنی ایفیشنسی سے یہ دیکھیں اور جناب ابھی اس کو ہائی آرپی ایم پر کر دیا گیا ہے تو یہ وہ ٹکنالوجی ہے جو بیسیکلی جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں ڈویلمنٹ کر سکتے ہیں اور ایون آپ ڈیلر ڈسٹریبٹ بھی بنا جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ کنٹیٹ کر سکتے ہیں نمبر دی ہوں گے نیچے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہر روز آنے والی نئی پرورٹس ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیل رکھیں گے تاکہ جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ دیکھ سکے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو ڈے بائی ڈے جو ہے نئی سے نئی پرورٹس جو ہے اس کو بھی دکھائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مل کے کام کر سکیں دیکھیں جناب یہ پورا جہاز کی طرح جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک دم یہ ٹرار کریٹ کرتی ہے اور یہ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کو ہم نے میڈ ان پاکستان کے اور میڈ ان پاکستان کے دولمنٹ میڈ ان پاکستان کے جو ہے پروڈکشن ان ساری چیزوں سے ساتھ لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بھی مل کے ان ساری چیزوں پر اوپر کام کریں اور پاکستان کو ان سارے کرائسز سے کم از کم جو ہے رات و رات نکالنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جاتا ہے سارا کچھ دیوار کیا گری میرے گھر کی لوگوں نے راستے بنا لی ہے انہی دیواروں کو پکا کریں گے اور اسی ملک کو دخائیں گے پوری دنیا کو کہ یہ کیسے دنیا کی سپر اور بیس باور بن سکتا ہے اور ہمارے سارے یہ کہاں بہت شکریہ اللہ حافظ